نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک میں ہوں آپ کے ساتھ روحیت سردانہ دنیا کے سب سے بڑے ٹیکہ کرن ابھیان کی شروعات کورونا مہماری کے خلاف آپ سے ٹھیک 28 منٹ کے بعد پردھان منترین نریندر موڈی کرنے والے ہیں اور جتنا بڑا یہ ٹیکہ کرن ابھیان ہے اتنا بڑا کوریج آج تک آپ کے لیے لے کر آیا ہے میرے تمام سہیوگی سمواد داتا اس وقت دیش کے الگ الگ حصوں سے لائیو ہمارے ساتھ ہیں اس ٹیکہ کرن ابھیان کے بارے میں آپ کو پل پل کی خبر ہم لگاتار پہنچائیں گے جی ہاں تین ہزار سے زیادہ ویکسینیشن سینٹرز اور پہلے ہی دن تین لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگانے کی تیاری بھارت کر چکا ہے شویتہ سنگھ میرے ساتھ ایلن جے پی اسپتال دلی سے لائیو موجود ہیں انجنا کشپ ایمز میں اس وقت لائیو ہمارے ساتھ موجود ہیں شرط کمار ہے جائپور میں سوائیمان سنگھ اسپتال میں منوگیا لویوال کلکاتا سے ہمارے ساتھ لائیو آ چکی ہیں گوپی گھانگر اس وقت احمد آباد میں لائیو موجود ہیں کمار ابھیشیک ہمارے ساتھ موجود ہیں لائیو لخناؤ سے تو سب سے پہلے شویتہ کا رکھ کرتے ہیں ایلن جے پی اسپتال سے شویتہ آپ کو گراؤنڈ ریپورٹ دکھا رہی ہیں جہاں اب سے آدھے گھنٹے سے بھی کم سمی کے بعد جیسے ہی پردھان منتری کا سندیش آئے گا اس کے بعد تیکہ کرن ابھیان کی شروعات ہو جائے گی شویتہ جی روہت ویسے تو سبے نو بجے سے لے کر شام کے پانچ بجے تک کا سمائے نردھارت ہے یعنی کل سے اس سمائے پر تیکہ کرن ہوگا یہاں پر پوسٹرز پر حالانکہ یہ لکھا ہے کہ ارون کیجریوال دس بجے سبے آنے والے ہیں لیکن میڈیا انوائز کے انوصار بارہ بجے دوپہر میں وہ یہاں پر آنے والے ہیں یعنی پہلے پردھان منتری کا سمبودھن یہاں پر ساڑھے دس بجے ہو جائے گا اور جو ویکسینیشن روم کی تیاریاں ہیں اوپر تک جا کر ہم نے وہ پورا علاقہ دیکھا ہے دیکھیں روہت چونکہ دلی ہے اور یہاں پر ویوستائیں پوری رہتی ہیں تو ویکسین کو ہوایی راستے سے پہنچنے کی دکت ہے اور نہیں ایسی چیزوں کی ایسے انفرسٹرکچر کی دکت ہے کہ ویکسین یہاں تک پہنچنے پا اس لئے دلی میں تو آپ کو سب کچھ بڑیا دیکھ رہا ہے یہاں پر لگ بھگ ہزار کلینیکس اور چھوٹے جو سینٹرز ہیں ایسے انہیں ان کے ڈرائرنز ابھی بھی لگاتار جاری ہیں جبکہ آج کی تاریخ میں کیول 81 سینٹرز پر ہی ویکسینیشن لگایا جا رہا ہے جس میں لنجی پی ایک پرمک سینٹر ہے پانچ پانچ ڈسک روہت بنا کر یہاں پر رکھے گئے ہیں تاکہ ایک ڈسک پر اگر پانچ لوگ وہاں پر بھیتر جاتے ہیں تو پانچ لوگ کو ایک ساتھ ویکسین لگائی جا سکے اور ہر ڈسک کے حساب سے پانچ پرشکشت لوگ وہاں پر موجود ہیں اب بس پہلے ٹیکہ کرن کی تیاری ہے اور جن سواستی کرمیوں کو یہاں پر ٹیکہ لگنے والا ہے وہ بھی بہت اچساہت بہت خوش ہیں در کا کسی کے بھی نام و نشان نہیں دکھا روہت آنجنہ کے پاس بھی ایک بار چلے چلتے ہیں وہ موجود ہیں ایمز میں دیش کا سب سے بڑا اسپطال ہے سرکاری ایمز اور وہاں پر بھی آج اچساہت جیسا محول ہے اچساہت اس لیے کیونکہ پوری دنیا کو جس بیماری نے بندک بنا لیا بھارت میں آج اس کے خلاف سب سے بڑے ٹیکہ کرن ابھیان کی شروعات یعنی ایک طریقے سے کورونا کے انت کا شبھارمب آج ہو رہا ہے آنجنہ وہاں کی تیارییں کیسی ہیں ڈاکٹر اندیب گولیریہ ڈیریکٹر ایمز نے اپنے ویریفیکیشنز اندر کرا لیے ہیں اور کچھ دیر میں یہاں پر بھی سب سے پہلے جو پورا پروسس ہے ایک طرح آپ کو بتا دے کہ کچھ دیر میں یہاں پر سواست منتری ڈاکٹر ہشوردہ نانے والے ہیں اور یہیں پر آٹھویں منزل پر وہ ویکسینیشن کا پورا کارکرم ہونے والا ہے جس میں تمام ڈاکٹرز یعنی یہ بھی اب لگ بھگ کنفرم ہو گیا ہے جو ڈاکٹرز اندر موجود ہے جو ہیلتھ ورکرز یہاں پر موجود ہے جو آج اس ویکسینیشن کو لیں گے وہ سب ہی وہاں پر پہنچ چکے ہیں اٹھ فلور پر کچھ دیر میں سواست منتری آئیں گے سب سے پہلے تو یہاں پر جانکاری لی جائے گی اور اس کے بعد جانکاری دینے کے بعد ہی پھر سب کے ویکسینیشن کا کارکرم ہوگا یہ دیکھ رہے ہیں آپ سینئر ڈاکٹرز کے پہنچنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے حالانکہ ڈاکٹر گولیریہ تو کافی پہلے لگ بھگ پندرہ بیس منٹ پہلے ہی پہنچ گئے تھے اور وہ اوپر پہنچ چکے ہیں کچھ دیر میں جو کارکرم پردھان منتری کا جس کا ذکرہ بار بار کر رہے ہیں دیکھیں پردھان منتری آج تین ہزار ایسی سائٹس کے ساتھ ورچولی جڑیں گے وشو کا سب سے بڑا یہ ایک طرح سے ویکسینیشن کارکرم ہوگا اس میں ہندوستان نے دو سٹراتیجیز اپنائی ہے ایک تو جو یونیورسل ایمیونیزیشن پروگرام ہندوستان کا رہا ہے اور جو چناؤں کے دوران بوت سٹراتیجی ہوتی ہے ان سب کو ملا کر آپ سوچئے بلوک لیول تک کیسے اس پورے ویکسینیشن کارکرم کو لے جائے جائے اس کی تیاری ہو رہی ہے اور زبردست یہاں پر آپ دیکھ سکتا ہے میڈیا کا حجوم ہے کیونکہ ایمز وہ گڑھ ہے دیش کے سروچہ اسپتال سب سے بڑے ویکسینیشن ڈرائیو میں یہ ایک طرح سے سینٹر بنا ہوا ہے پردان منتری کے سمبودن کا انتظار ہے بتایا جو خود مجھے ڈاکٹر حشوردن سواس منتری نے کہ وہ تمام ڈاکٹرز کے ساتھ پہلے پردان منتری کا سمبودن دیکھیں گے اور پھر جیسے ہی پردان منتری اس کارکرم کا اناغریشن کرتے ہیں یہاں پر ڈاکٹرز کا ویکسینیشن شروع ہو جائے گا لیکن بھروسہ دلانے کے لیے وشواس دلانے کے لیے وہ بار جو ڈاکٹر گولیریہ بار بار کہتے رہے ہیں کہ اس ویکسین پر بھروسہ کریے یہ بھی جو میرے یہاں کے ڈاکٹرز سے بات ہوئی ہے وہ بھارت بائیو ٹیک کے کووی شیلڈ کو لینے والے کو ویکسن کو لینے والے ہیں تو کو ویکسن ہی یہاں پر ہوگا اور آپ یہاں پر جتنے بھی ڈاکٹر سے میں نے بات کی ہے کچھ دیر میں ڈاکٹر سنجیر آئے بھی ہمارے ساتھ جڑنے والے ہیں وہ سبھی کا یہی کہنا ہے ڈاکٹر گولیریہ بھی یہاں پر آ گئے ہیں یہ تصویریں ہم آپ کو ذرا دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ڈاکٹر رندیت گولیریہ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور ایک طرح سے پوٹو آپ اسے آپ سمجھ لیجے لیکن جو کوششیں اب اس طرف ہو رہی ہیں وہ یہی ہے کہ آج خود ڈاکٹر گولیریہ جب یہ ویکسین لیں گے تو ایک طرح کا وشواس دکھانے کی کوشش ہوگی ایک طرح کا بھروسہ جتانے کی کوشش ہوگی پورے دیش میں ایک لائن سر آج آپ بھی ویکسینیشن لے رہے ہیں سب ویکسینیشن لے رہے ہیں تو چلیے اب بھی ایک فوٹو آپ ایک طرح سے اسے سمجھئے لیکن آپ نے دیکھا ڈاکٹر رندیب گولیریہ بھی بتا رہے ہیں وہ خود بھی ویکسینیشن لینے والے ہیں اور تمام اینے ڈاکٹرز بھی یہاں پر ویکسینیشن لینے والے ہیں زبردست تیاری ہے اور اس کا نظار آپ نے دیکھ لیا یہی پہ ایٹ فلور پر اس بیلڈنگ میں یہ ویکسینیشن ہونے والا ہے پاپس آتے ہیں انجنا آپ کے پاس دیکھیں دیش کی راجدانی دلی میں کس طریقے کی زبردست تیاری ہیں شویتہ اور انجنا وہ تصویریں دکھا رہی ہیں اور شویتہ ذکر کر رہی تھی کہ دلی میں تو پھر بھی سب سویدھائیں مل جاتی ہیں ویسے آپ کو بتا دیں کہ ٹیکہ کرن کا جو پہلا چرنہ ہے اس میں تین ہزار چھے کیندروں پر ٹیکے لگنے ہیں ہر کیندر پر سو کم سے کم بینیفیشری ہوں گے جن کو آج ٹیکہ لگایا جانا ہے ان کے ساتھ ساتھ دو ہزار نو سو کولڈ چین پوائنٹس ہیں دو سو چالیس واکن کولرز ہیں ستر واکن فریزرز ہیں اور پیتالیس ہزار آئس لائن ریفریجریٹرز ہیں اکتالیس ہزار ڈیپ فریزرز ہیں اور تین سو سولر ریفریجریٹرز آپریشنل کر دیے جائیں گے جو لوگ سوال اٹھا رہے تھے کہ آخر اس کورونا کے ٹیکے کو کب تک سرکشت رکھا جا سکے گا کتنے سمیں سرکشت رکھا جا سکے گا ڈیلیوری سب جگہ صحیح سے ہو پائے گی کہ نہیں تو ابھیشیک ڈلی سے حالا کی اتر پدیش کے شہروں کی دوری بہت زیادہ نہیں ہے لیکن لکھناؤ سے اتر باقی شہروں میں جہاں جہاں ٹیکہ کرن کے اندر بنے ہیں وہاں کے ستھیتیاں کیا ہیں وہاں کے ریپورٹس کیا ہیں اور جہاں لکھناؤ میں آپ کھڑے ہیں وہاں کی تیاری کیا ہے وہ بھی بتائیے بلکل روحیت ہم اس وقت KGMU میں ہیں اور KGMU سب سے بڑا سینٹر ہے ایک سو لوگوں کو ٹیکے آج لگائے جائیں گے اور پورے اتر پردیش میں آج بارہ ہزار ٹیکے بارہ ہزار سے زیادہ ٹیکے پورے اتر پردیش کے الگ الگ اسپطالوں میں لگیں گے لیکن ہم پہلے ملا دیتے ہیں آپ کو حکم سنگھ نیگی ہے یہ حکم سنگھ نیگی سواست کرمی ہے اور یہ پہلے ایسے شخص ہیں جنہیں ٹیکہ لگائے جائے گا ویسے ڈی جی ہیلتھ جو اتر پردیش کے ہیں وہ بھی لگائے انہیں بھی ٹیکہ لگائے جائے گا کئی ڈاکٹر سے انہیں بھی ٹیکہ لگائے جائے گا لیکن یہ سب سے کیا آپ سواست کرمی ہیں آپ کو ٹیکہ آج لگائے جانا ہے پہلا ٹیکہ آپ کو لگائے جانا ہے آپ کی بھاؤنائیں کیا ہیں آپ کہاں کام کرتے ہیں اور کسی طرح کا کوئی سنسائے کوئی خوف سر میں کنگ جوار ٹیکسہ بیسودیل کی پرسازین بھاؤن میں پتان سائے کے پتبہ کاریت ہوں اور کسی طرح کا کوئی آپ کو لگتا ہے کیا یہ اچھا ہے اور آپ کے اس وقت کی بھاؤنائیں کیا ہے سر ہمیں سر کوئی سنسائے نہیں سر ہمیں تو یہ سری بہت کچھ ہو رہے کہ ہم لوگوں جو پہلا موکہ ملا ہے کہ مانی پدھان منتی جی دوارہ چلائے جارے ابھیان کے تاہت یہی کوئران لگائے جاری ہے آپ بھی fight against COVID-19 and I am very hopeful that we will win this war thank you یہی بات اگر آپ ہندی میں بول دے ہندی میں بول ہمارے دیش کے لئے بہت بہت بڑا دن نہیں ہے اور ہم COVID کی لڑائی میں آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم جیتیں گے انہیں آگے بڑھ رہے ہیں اور جیتیں گے ڈاکٹر رندیپ گولیریہ ایمز کے ندیشت ویڈیا سے بات کر رہے ہیں تو رویت آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر رندیپ گولیریہ بھی زیادہ بات نہیں کرے کیونکہ دراصل وہ سواست منتری کا ہر کو یہاں پر انتظار کر رہا ہے اور ڈاکٹر گولیریہ نے ساپ کیا کہ یہ کیسی جنگیں جس کو ہم جیتیں گے بھروسہ ایک وشواس چونکہ ہیلتھ ورکرز کی بات ہے ڈاکٹرز کو پہلے ویکسینیشن لگنا ہے تو ڈاکٹر رندیپ گولیریہ اس کتار میں سب سے آگے کھڑے ہو کر ایک طرح سے ویکسین پر لوگوں کا بھروسہ ہو یہ بھی ایک بڑی چنوٹی تھی افواہوں سے کیسے دور کیا جائے کیسے وہ گھڑی جس کا صدیوں سے مطلب ایک پورے سال سے ہم لوگ انتظار کر رہے تھے اور لگاتار بات چیت یہ ہی ہوتی تھی ان سے کیا افواہوں کو کیسے ہٹائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ جب ڈاکٹر رندیپ گولیریہ یہ ویکسینیشن لیں گے تو وہ ایک ٹاننگ پوائنٹ ہوگا اور وہ ویجول پورے دھیج میں یہ بھروسہ دلائے گا بھارت بائیو چیک جس کو ویکسین کی بات لگاتار ہو رہی ہے اسی کے ذریعے ایک وہ تصویر ہی اپنے آپ میں تمام افواہوں کو ایک طرح سے شاند کرنے کے لئے بہت بڑا قدم ہوگا اور یہ ایک سوچی سمجھی سٹراتیجی دکھ رہی ہے جس میں پی ایم نے صاف کیا تھا کہ نیتاؤں کو پہلے کتار میں جمپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ پہلے ہیلتھ ورکرز کے لئے ہے ڈاکٹرز کے لئے ہے تو ڈاکٹرز میں رندیپ گولیریہ کا ایک الگ ستھان ہے ان کا ایک سمجھان ہے اور وہی آج یہاں پر آپ کو دکھ رہا ہے بلکل زائر سی بات ہے پہلے ہیلتھ ورکرز اس لئے کہا گیا کیونکہ وہ فرنٹ لائن واریئرز ہیں وہ لگاتار کورونا سے سیدھی لڑائی آمنے سامنے کیلئے رہے تھے اس لئے جب ویکسین لانچ کرنے کی بات آئی تو کورونا واریئرز کو سب سے پہلے چنن میں ویکسین لگانے کے لئے کہا گیا عمومن یہ بھی سوال اٹھائے گئے بار بار کہا گیا کہ نیتاؤں کو پہلے کیوں نہیں لوگوں کو بھروسہ جگانا ہے تو پہلے نیتاؤں کو ٹی کا لگوا دیتے لیکن یہ کہنے والوں کی بھی کمی نہیں تھی کہ ہر چیز میں نیتا ہی کیوں سب نیتا پہلے فائدہ لے جائیں ڈاکٹر ہیلتھ ورکر جو لگاتار لڑائی لڑ رہا ہے اسے فائدہ باد میں ملے ایسا کیوں ہو ہم شرط کے پاس ایک بار چلے چل رہے جائپور کی تصویر وہ دکھائیں گے وہاں تیاریاں کیسی چل رہی ہیں اور کیول جائپور نہیں پورے راجستھان میں کہاں کہاں آج ویکسینیشن ہونا ہے شرط کن کن جگہوں پر یہ تیاری کی گئی ہے کیا کیا پلان ہے رویت آپ نے ٹھیک کہا کہ آج کا دن جو ہے سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہے کہ ہم یہ کورونا کے جو ہیلتھ جو ویرینس رہے ہیں ہمارے لڑائی لڑنے والے ان کے لیے اور یہ آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ سوائیمان سنگھ اسپطال کا ویکسینیشن کا علاقہ ہے جہاں پر یہ ویکسینیشن روم ہے یہ ویریفیکیشن روم ہے ویٹنگ روم ہے اور یہ تمام سارے لوگ ہیں جن کو ویکسین دیے جائیں گے اور ویکسین کی تیاری بھی کر رہے ہیں ایک سو ایک سٹھ جگہوں پر راجستان میں آج ویکسین لگائی جائیں گے اس کے لیے دو ہزار چار سو چوالیس کول چین بنائے گئے دکٹر گووردن آپ یہاں پرباری ہے کیا انتجام ہے میں یہاں ایس ایم ایس ہسپٹل کا نورلو بسر ہوں کس طرح سے انجام کیا ہے یہاں پر دیکھیں ہمارے یہاں ایس ایم ایس ہسپٹل کے اندر پانچ سائٹس بنائی گئی ہے کورونا ویکسینیشن کے لیے اور ان میں جو ہے پرتی دن ہنڈرائیڈ بینیفیسریز کے ہم جو ہے کورونا کوویڈ نائنٹین ویکسینیشن کریں گے آپ لوگ سب تیار ہیں کورونا ویکسین لینے کے لیے کوئی من ہاں بلکل تیار ہیں من میں سندھے کوئی یہ سارے فرنٹ لائن ورکرز رہے ہیں ہمارے پورے کورونا کے لڑائی میں اور یہ پورا فلور دیکھ رہے ہیں آپ یہ فلور جو ہے پورا انہی کے لیے ہے اور سو لوگوں کو آج یہاں پر لگایا جائے گا یہ سارے لوگ تیار ہیں پہلا جو ویکسین سوائی مان سنگ اسپتال کے پرچار ہیں سردھیر بھنداری ان کو لگایا جائے گا جیسے مکہ منتری جا پانا اس ثطی میں جہاں تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند تھے تاکی وہ سرکشت رہے ڈاکٹرز اسپتالوں میں یہ جنگ لڑ رہے تھے اور آج اسی لیے یہ اتصاب کا دن کے سب سے پہلی گھڑی میں ڈاکٹرز کو ہیلتھ ورکرز کو یہ ٹیکا لگایا جائے شویتا سنگ لیکن جہاں ابھی تصویریں دیکھ رہے تھے سرکشا کرمی کھڑے پیچھے بورڈ لگا اپنا پہچان پتر دکھا یعنی آپ ویریفی ہوں گے ویریفی کشن کے باد کاغذ دکھانے کے باد ہی جائیں گے اور پھر آپ کو انجکشن لگے گا اور یہ سب پر لگو ہے سامانے لوگوں کا نمبر آئے گا تب کی باد آج سے ہی لگو ہوگا جی روحیت پہلے آپ ایک ڈسک پر یہ کراس چیک ہوگا کہ آپ ریجسٹر ہیں کہ اپ دوسرے ڈسک پر بھیتر پہنچیں گے تب وہاں پر ملان ہوگا اب تو آم لوگوں کے لیے نہیں ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے جب تک پر دان منتری اس کو لانچ نہیں کر دیتے ہے لیکن اب جن لوگوں کو پر ایک خاص تیار ہے اور اس کے بعد آپ جا کر اس ڈسک پر بیٹھتے ہیں جہاں پر آپ کو ویکسین لگایا جاتا ہے ہر جگہ پر اور ڈلی کے اسپطالوں میں خاص کر روہد یہاں پر دوسری منزل پر ویکسنیشن کی شروعات ہو رہی ہے وہاں پر ایک منزل بنایا گیا ہے کوئی بھی کوتا ہی نہ رہے وہاں پر ایک آئی سیو بنایا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو مونٹر کیا جائے کوئی بھی کامپلیکیشن وہاں پر ہی علاج ورنہ آدھے گھنٹے بعد اب کورونا کے خلاف دنیا کا سب سے بڑا ویکسنیشن ابھیان اب سے کچھ ہی منٹ کے بعد پردان منتری نریندر موڈی مخاطب ہوں گے پورے دیش سے اور شروعات ہوگی اس ٹھیکا ابھیان کی میدان تا لے کر چلیں گے چترہ وہاں پر آ چکی ہے منوگیا کے پاس چلیں گے کولکاتا لیکن اس کے پہلے جانکاری دیرہی ایم سے بتائیے کیا جانکاری آپ کے پاس آ رہی جی بلکل جی روحیت یہاں پر کچھ ہی دیر میں ساس منتری کا انتظار تو ڈاکٹر گولیریا کری رہے ہیں ڈاکٹر سنجیر ہمارے ساتھ شامل ہیں اور ویکسنیشن کے پورے ٹاریکٹرم کو اوورلوک کر رہے ہیں اور کتنے لوگ آپ سب کتنے لوگ آج ویکسن لینے والے دیکھ جہا تک ہر بوت پہ سو لوگ کو لگنے کی بیوستہ ہے اس لئے یہ بیوستہ ہے کہ آگر کراؤڑنگ وہاں پہ نہ ہو اسیمٹومیٹی کو بھی پیسنٹ بھی ہو سکتے ہیں کوئی بھی ہو سکتا تو اس لئے سو کی سو کی لسٹ بنی ہو ہے سو ڈاکٹرز ہیں اوپر یا سو نرسرز ہیں کتنے لوگ ہیں ڈاکٹرز ہیں آج سینئر لوگ کو دیا جارہا سارے ہیڈ آب ڈیپارٹمنٹ اس سے لوگوں میں تھوڑی confidence بیلڈنگ بھی ہوگی باقی بھی کٹیگری تھی آپ لوگ یہاں پر بھارت بیو ٹیک کا کو ویکس دے رہے ہیں سب ہی سو لوگ کو جی ہاں یہاں پہ جو سینٹر آئیڈنٹ فائی کیے گئے یا تو کو ویکس لگے گا یا کو بھی سینڈ لگے گا اس سینٹر پہ ہمارا کو ویکس لگ رہا ہے ہم لوگ آئیے کہ دو ڈوز میں لگنے والا ہے اب ہی تک جس طرح کے یہ سو لوگ ہیں کیا ان میں سے کچھ انٹرمسکولر انجیکشن آج ایک دیں گے اس کے فور ویک بعد دوسرا ڈوز دیں گے ایک آخری سوال جلدی سے یہ انٹی باڈی ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد جسے پتا چلے گا انٹی باڈی ڈیوالپ ہوئے یا نہیں ایسی کوئی گائیدلائن نہیں گورمنٹ آف انڈیا کی گائیدلائن کے نصار ایسا کچھ بھی نہیں کہ انٹی باڈی ٹیسٹ کریں وہ آپ کو پیونٹ کر رہا ہے تو روحیت آپ نے سنا یہ ڈاکٹر رائے ہیں اور یہاں پر تمام لوگوں کی تیاری ہے مجھے لگتا سواست منتری بھی آگ گئے سواست منتری کے انٹری کے ساتھ ہی یہاں پر زبردست ایکٹیویٹی اس وقت دراصل ہے کیونکہ کچھ دیر میں پردھان منتری کا بھی بھاشن شروع ہونے والا ہے اور ایسے میں پردھان منتری کیا کہتے ہیں ان سب پر نظر رہے گی اور ڈاکٹر ہرش بھادن کیا ہے لوگ بھولاتے رہے لیکن ڈاکٹر ہرش وردن اسپطال کے اندر چلے گئے ہیں میڈیا کیمرو کو امید تھی کہ ڈاکٹر ہرش وردن کم سے کم رکھیں گے کچھ دیر بات کریں گے دو منٹ اور اس کے بعد اندر جائیں گے لیکن زائر بات پردان منٹری کا سمبودن چروع ہونے والا ہے کو وی شیلڈ اور کو ویکس دو ویکس لگنے ہیں ایک کروڑ دس لاک دوز سرکار نے فیلال کو وی شیلڈ کی پروکیور کی ہیں یعنی کل ایک کروڑ پیس لاک دوز ابھی تک پروکیور ہو چکی ہیں اور کہاں کس طور پر جانکاری دی جائے گی بتایا جائے گا یہ سوال انجنا ہم آپ سے پوچھیں گے شویطہ سے بھی پوچھیں گے لیکن اس کے پہلے میدانتہ گڑگاؤں لے کر چل رہے ہیں اسپطال میں چترہ ترپاتھی ہمارے ساتھ وہاں پر آ گئی ہیں چترہ سرکاری اسپطالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت کافی گہمہ گہمی ہیں خاص طور پر ایمز جہاں خود اس وقت سواست منتری پہنچے ہوئے ہیں دوسری طرف ایلن جی پی اسپطال جہاں پر پہنچنے والے ہیں ارون کیجری وال دلی کے مکھی منتری وہاں تیاری سمجھ میں آتی ہیں میڈیا سینٹریک نہیں کر رہے ہیں کچھ دیر کے بعد میڈیا کی سامنے آ کر اپنے ایکسپیرین شیئر کریں گے کچھ دیر کے بعد ویکسنیشن کی پوری پرکریا شروع اور اس کو لے کر تیاری کافی زیادہ پوری کی جا چکے ہیں اس پر بھی یا پر ویکسنیشن کی پرکریا کا حصہ بنیں گے ان سے ہماری لگاتار ہم نے کورونا کال کے دوران بھی ان سے بات چیت کی اور ویکسنیشن کو لے کر جو لوگوں کے من بار بار بھم کھڑے رہے ہیں روہد اس پر بھی ان سے ہم نے سوال پوچھا تھا کی کی آپ کے سامنے بھی میڈیکل سٹاف جن کو آپ ویکسنیشن کے تحت شامل کر رہے ہیں کی وہ جو تمام ڈاکٹرز ہیں ان کے ساتھ ڈاکٹر ہرش وردن اندر جا کر کچھ دیر میں پردھان منتری کا جو سمبودھن شروع ہونے والا ہے اس کو دیکھیں گے وہ اور اس کے بعد پی ایم پورے کارکرم کا inauguration کرتے ہیں اس کے بار یہاں پر بھی سنٹر سب سے یہ ٹریگر آف ہوگا خود ڈاکٹر ہش وردن نے ہمیں بتایا تھا کہ تمام ڈاکٹرز ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا یہاں پر جو ڈیریکٹر انڈیپ گولیریہ کے ساتھ وہ پورا پہلے پی ایم کا کارکرم ہوگا پورا سمبودھن سب ہی سننیں گے پی ایم رہا ہے ہر لیول پر لگ بھگ تین ہارڈ کوپیز جن سو لوگوں کو لگنا ہے اس سننٹر پر تین ہارڈ کوپیز ان لوگوں کی ہے لیکن اسی کے ساتھ اپلوڈ بھی کوون پر وہ کر رہے ہے جمہو کشمیر اور چھتیز گر دو ایسے راجی روحیت جنہوں نے کہا کہ ہمیں انٹرنیٹ کی کچھ سمسیائیں ہو سکتی ہیں ریال ٹائم اس پر ڈیٹا اپلوڈ کرنا مشکل ہو سکتا ہے تو ان کے لیے آف لائن ڈیٹا اپلوڈ کرنے بھی طریقے بنائے گئے دسمبر ایک سے ہی الگ راجیوں میں راجستان میں ٹرائل کیا گیا اگر بیماری ہوتی ہے یا کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے ویکسین کے بعد تو اس کے لئے ایک سیکشن بنائے گیا ہے اس کو لے کر ٹرائل کیا گیا تمیل نادو میں اس کا ٹرائل ٹرائل دسمبر کے مہینے میں تو الگ راجیوں میں ٹرائل کوvin کا پچھلے دنوں چل رہا پارگر طریقے سے کر سکتے ہیں اور خاص طور پر جو پولیو ڈرائیو رہا ہے اس میں ڈاکٹر ہشوردن بھی بہت شامل رہے تو کئی مہینوں سے اس کی اور پوری دنیا کے ملکوں کی نظر اب بھارت کی طرف ہے کہ بھارت نے جو کر دکھایا ہے وہاں سے کیا ان کو کچھ مدد مل چکتی ہے کورونا کے خلاف لڑائی میں کیونکہ پوری دنیا کو اس بیماری نے بندھک بنا لیا تھا اور بھارت اب ایک راستہ دکھا رہا ہے دو سو روپے کے آس پاس دونوں ہی دوزز کی قیمت فیلحال رکھی گئی ہے شروعاتی دور میں حالان کی تھوڑا سا انتر ہے ان قیمتوں میں لیکن ابھی کے ستھیتی میں آج جب یہ ویکس ینیشن ہو رہا دونوں ٹیکو کی قیمت دو سو روپے کے آس پاس رکھی گئی ہے